موضوع یقیناً پاکستان ہے مگر میں امریکن اکانومی پہ بھی تھوڑی سی گفتو کروں گا کہ بہت سے لوگوں کا کہنا بھی ہے گو کہ عام پاکستانی تو نہیں سننا چاہتے مگر یہ بڑے ایشیوز ہیں کہ بڑا گریٹ ریسیشن یہاں درپیش ہے سٹاک مارکیش روز فلیکچیٹ ہوتی ہے اور کرپٹو کرنسی تو بالکلی کہاں سیونٹی تھاؤزن پہ تھا تو وہ گر کے سولہ سترہ شاید بیس اکیس پہ اور ایتھیریم جو سات ہزار تک گیا تھا علموست جو مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ یئر آج جو ہے نا پندرہ سولہ ہزار پہ رہ گیا ہے سوری پندرہ سولہ سو پہ رہ گیا ہے اور جو تسلہ لاسٹ یئر میں ان دنوں پاکستان میں تھا تو بارہ سو ڈالر کا تھا اس کا سٹاک آج جو ہے ایک ہفتے پہلے لاسٹ دیکھا تھا یہ ایک سو پچاس ڈالر پہ تھا تو بہت سیچویشن خرابی اس پہ بات کریں گے پھر یقیناً نگرہ وزیراعالہ موزن رضا نقوی اور کراچی پہ تھوڑی سی بات کریں گے خانساب کی بھی تھوڑی سی گفتو کر لیں گے دیکھیں میری بہت اچھی شناس آئی ہے میں دوست تو بہت نہیں کہہ سکوں گا کہ مگر میرا بڑا خیال کرتے ہیں بڑا لحاظ کرتے ہیں محسن نقوی میں جب بھی جاتا ہوں بہت پور تکلع دعوت کرتے ہیں اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا میں نے اتنے منکرسل مزاج جو کہتے ہیں نا آجز لوگ کہ ڈش لے کے آپ کے سابنے کھڑے رہے ہیں جو بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے میں ابھی کلی کسی سے کہہ رہا تھا کہ مہمان نوالی کر کوئی سکھے تو محسن نقوی سے سکھے ہر وقت مسکرانے والے میڈل کلاس ماباب بچپن میں انتقال کر گئے آپ بہت سے لوگوں نے آج اس پہ گوگلی نیوز نے خاص کر بڑی ڈیٹیل سے اس پر ریپورٹ کی ہے کہ والدہر ایک ایکسیڈر میں چلے گئے تعلیم حاصل کی مامو و نانی نے پالا پھر ریگلر پرائیوی گورمنٹ اسکول سے پڑھا امریکہ آکے تعلیم حاصل کی سین این اٹینڈ کیا اور پھر بھیرو چیف پاکستان لگے اور افغان بار بھی کور کی اور بڑا نام کبھایا پھر اپنا چینل دوزار نو میں تھرٹی ایر ایکی ایج میں انہوں نے شروع کی آج کہتے ہیں دس چینل ہیں مجھے تو یہ بات آج ہی پتہ چلی ہے مجھے تو یہ پتہ تھا کہ چینل سیٹی فورٹی ٹو ہے ایک اخبار سیٹی فورٹی ٹو کے نام سے اور ٹوٹی فور ہے مگر آج پتہ چلا روی چینل بھی ان کا اور بہت سارے چینل ہیں کراچی میں بھی سی فورٹی فور شروع کیا ہے تو بہل مگر جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کے دوست ہیں خاصا آپ کے دور میں کوئی ان کا چینل پانچ سے چھے بار بند ہوا جو مجھے پتہ ہے جو جس طرح سے ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ ان کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ عصر زدداری کے دوست ہیں مولانا فضل ریمان کے دوست ہیں اور نواز شریف کے بھی دوست ہیں شباز شریف کے بھی دوست ہیں اور چوزی خاندان کرشتدار ہے ان کے گھر میں پروز علائی کی بھنجی ہے مگر وہ چوزی شجاعت کے قریب ہیں پروز علائی کے نہیں ہیں اچھا یہ سب چیزیں پی ڈی ایم کے حوالے سے جب ان کا آئے گا تو پی ٹی آئی جس نے ابھی فواز چوزی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اتنے متناز آدمی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں اس کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے اور عدالت بھی جائیں گے پھر عصر زدداری نے بیان دے دیا ان کے حق میں خیر مقدم کرتے ہیں کہ سب سے بہتری نام ہے اور جب نجم سیٹھی بن سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بن سکتے وہ کہ بہت اچھا بیان ہے مگر میرا خیال یہ ہے کہ انہیں نہیں دینا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانون دائیں جو میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے اور سمجھا ہے اور دو چانسے بات بھی کی ہے کہ مہترم محسن نقوی غیر متناز آدمی ہیں سیاسی آدمی نے تعلقات تو سب سے ہوتے ہیں جنرلس تو ہونے بھی چاہیے اور بڑے نرم مزاج ہیں کبھی غصے کا اظہار نہیں کرتے اور ایک سموز چینل چلایا ہے خان صاحب تو سب کے ہی خلاف ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اپنے نزدیک ایسے کسی آدمی کو نہیں آنے دیتے جنرلزم میں جو ان سے سوال پوچھ سکے یہ پوچھ سکے کہ ایک سو نوے آم ملین یورو جو ہے وہ واپس کیوں دیئے منی لانڈنگ کے ملک ریاس کو یا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ خان صاحب آخری لمحے میں آخری دنوں میں ترقیاتی بجٹ کیوں ختم ہو گیا تھا کرنٹ آم کرنٹ آکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیوں تھا درجانوں سوالت ہو سکتے ہیں نا تو وہ ایسے کسی آدمی کو پسند نہیں کرتے جو سوال کر سکتا ہوں مگر اس میں ایک اہم معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ جی حتمی اختیار تو بلے شبہ اگر آپ کو یاد وہ سب سے پہلے ان اس پروگرام میں بتایا گیا کہ وہی فائنل نام ہوگا اور کلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ کون کون کانسٹیوٹیشنل ایفیٹ نہیں ہے جو نام دیئے گئے ہیں پانچ سے چھ روز پہلے میں نے جب ان کا نام آیا تھا جب بتا دیا تھا وہی فائنل ہوں گے کیونکہ وہی سب سے بہتر نظر آتے تھے اس میں اور کوئی ان کے ساتھ لیابیلیٹی نہیں تھی کوئی کانسٹیوٹیشنل تو جو اس میں اہم بات ہے کہ آئین کیونکہ حتمی اختیار تو الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے کہ جی وہ فائنل نام جو کر دے ہیں اگر آپ آپس میں تینی کر سکتے پارلیمانی کمیٹیاں بھی تینی کر سکتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے پر اختیار ہے اور اس نے دے دیا اس میں اہم بات ہے کہ آئین میں جو نگرہ حکومتیں ہیں اب تو دنیا میں یہ نگرہ حکومتیں نہیں ہوتے یہ انہی معاشروم ہیں ہمارے جیسے معاشروم مجھے تو اور کہیں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں بہت سیاری کشیدی ہو ایک دوسرے پہ اعتبار نہ ہو حکومتیں بے اعتبار ہوں کہ اپوزیشن کو اعتمادی نہ ہو کہ جناب جس حکومت کے زیرے ساعت زیرے انتظام الیکشن ہو رہے ہیں وہ غیر جانب دا بھی ہو سکتی تو یہ ایک حل نکال آ گیا کہ جی نگرہ حکومت بنا لیجئے اور ایسی نیوٹرل حکومت ہو جو کسی کی طرف بھی نہ ہو تو اس کی یہ ذہن میں رکھیں یہ ابھی تک عدالتیں عمران ڈو مشہور ہیں انہیں تو موقع مل سکتا ہے کہ جی یہ مولانا فضل امان کے بھی دوست ہیں اور یہ عاصل دلداری کے بھی ہیں شہباز شیف کے بھی ہیں نواز شیف کے بھی ہیں اور عمران کے دور میں ان کا چینل بند بھی ہو چکا ہے تو اگر عمران ڈو عدالت اس چیزوں انگل سے چیزوں کو دیکھے گی تو وہ ٹرن ڈاؤن کر سکتی ہے وہ جی کہہ دے گی کہ جناب یہ تو متنازہ ہیں اور کانسٹوٹیشن میں نگرہ آ جکہ تو یہ تصور ہے وہ بلکل نیوٹرل کا ہے تو یہ خدشہ ہے اور پھر یہ تحریک چلانے کا اعلان تحریک تو شاید جو میں نے لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں نہیں چلا پائیں گے اس کی کوئی امید نہیں ہے مگر عدالت وہ جائیں گے اور متنازہ بنانے کی کوشش کریں گے جبکہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی بہترین ٹیم نیوٹرل ترین موسٹ پروفیشنل تیل سہلاب وہ کہتے ہیں نا کہ تقرریوں اور تباریوں کو ایک سہلاب آنے والا ہے پنجاب میں اس وقت کیونکہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تین میرے کے بعد جو نظر عبد ہائرہ آ رہا ہے مجھے ڈاؤٹ ہے جو کہ میرے سارے دوست میرے جتنے ایکسپرٹ جو جاننے والے امریکن سپیشلی جو یہاں واشنٹن میں رہتے ہیں کہتے ہیں انتخابات تو ہوں گے اس لیے کہ انتخابات تو دکھانے ہوں گے ویسٹرن ورڈ کو کہ ایک نظام تو ہے نا کوئی بتانا پڑے گا اس کے ایک بڑی مثال بھی دی گئی کہ دیکھیں بعض لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے مگر دوسری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں عزت سے رہنا ہے تو آپ کو نکاح تو کرنا پڑے گا تو یہ بہت سچویشن ہے تو این ممکن انتخابات ہوں اور نواز شیف آئیں گے نہیں آئیں گے وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا شاید جاویل لطیف کا کہ جی پہلے ان کو عزت دو اور جنہوں نے ان کو نکال آئے ان کے نشان عبرت بناؤ ان کے قربانیوں کو ریکنائز کرو مطلب بڑے مطالبات پیش کی ہیں یہ لندن سے بیٹھ کر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ سچویشن جو ہے نا کہا جائے گی اگلے چار پانچ دن میں پھر یہ جب کیبنٹ بنے گی وہ کٹنی نیوٹرل ہے اس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے ان میں سے کئی لوگوں کے نام پتا ہے میں نہیں لوں گا ان میں سے ایک دو نام پہ مجھے بہت ڈاؤٹ ہے کہ موسی نقوی انہیں قبول کر سکتے ہیں بہرحال جو توادلے تقروری ہیں مجھے یہ میرے ایک دوست نے جو بہت اندر سے چینوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جی انہوں نے بتایا کہ یہ ایڈیشنل آئی جی عثمان آہ جو ہیں وہ آئی جی پنجاب نئے ہو سکتے ہیں یہ ایک حمزہ کے دور میں اسپیشل آہ برانچ کے یہ کیا کہتے ہیں ایڈیشنل آئی جی ہوا کرتے تھے آر پی اوز ڈی پی اوز کی وسی پیمانے پہ تبدیلی ہوگی سی سی پی اوز ڈی آئی جی آپریشن و انویسٹیگیشنز بھی چینج ہوں گے اور بلال کمیانہ جو ہیں وہ متوقع سی سی پی او لاہور ہوں گے تو مجھے نہیں پتا ہے میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا مگر بتانے والوں نے بتایا کہ یہ انتہائی غیر متنازل ہو گئے ہیں تو ان کے آنے سے بہت فرق پڑے گا اور جیسا کہ حاصل دلداری نے کہا ہے کہ محسن نقوی اپنی نویٹرلزم جو ہے وہ ثابت کریں گے آنے والے دنوں میں اور وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے اچھے مینیجر ہیں اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے دن میں کیا چیزیں آتی ہیں اب آتے ہیں ہم کراچی کی طرف دیکھیں جی ابھی تک تو فائنل ریزلٹ آیا نہیں ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی ان کی سیٹیں ہوں گی کوئی ایک سو سٹارٹ کے قریب پیپرس پارٹی کی اسپیشل سیٹس ملاکے اور ان کی اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں جماعت سلامی والے تو وہ ہنینے ایٹی کے پاس ہوں گی ایٹی ٹو ہنینے ایٹی ٹو سمتنگ بائیس کوئی بائیس سیٹوں کا فرق ہوتا ہے مگر کل میرے ذہن میں آیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ جماعت سلامی کو لے کر آئی ہے کیا وہ عمران خان کے ساتھ جانے دے گی پھر اچانک کل نون کے ایک لیڈر شاہ محمود شاہ شاہ محمد شاہ صاحب وہ جماعت سلامی سے ملے اور انہوں نے وہاں مانی خیزندات میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپرس پارٹی اور جماعت سلامی کے درمیان ہم آنگی پیدا ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب پیپرس پارٹی کیا میرشپ دے دے گی جبکہ وہ ہاں پھر نعیم چوڑ گئے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں تو میرشپ چاہیے چاہیے تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا مگر جو سیچویشن ہے جس طرح سے لائے گیا ہے اس پر تو پیپرس پارٹی بنتی ہے مگر پیپرس پارٹی اگر اسے تیہ کر رکھا ہے کہ شہر کو کوئی تینہ ہی نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئیو جماعت سلامی کی بنے گی اور ان کے دماغ بھی آپس میں ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہنڈل بھی کر سکتے ہیں جماعت سلامی ہیں اور پیپرس پارٹی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں ایک القاہدہ اور ایک لبرل مارڈرن جن کے جس کی بیوی ماری گئی ہو ان کے ہاتھوں اور جس کی جس کی ماں ماری گئی ہو اور سب کو پتا ہے بہت سی چیزیں خیرمز بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ اچھا پھر سب سے اہم بات پی ہے کہ جب وہ حافظ نعیم اپنے موں سے یہ کہتا ہو کہ تین کروڑ اور اس کے برابر میں کھڑے ہو کہ شاہ محمد شاہ نون لیگ کر رہنمہ کہتا ہو کراچی سوہ تین کروڑ تو حافظ نعیم سے پوچھے اپنے سینے پہ ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کا دل مانا تھا کہ سوہ تین کروڑ کا شہر آپ جسے اپنے موں سے مانتے ہیں اور آپ ایک کروڑ ساٹھ لاکیوں پر الیکشن لن لیے مردم شماری آپ نے ایکسپ کر لی آدھی سے زیادہ آبادی مکمل غائب ہے جبکہ لوگ کہتے ہیں چار لاکھ کی آبادی اور آپ کو ووٹ پڑا ہے ٹوٹل پانچ لاکھ آپ کہاں سے نمائندے ہو گئے ہیں اور یہ انتخابات اسی طرح تو معاشرے ٹوٹتے ہیں نارکی پھیلٹی ہے مایوسی نفرت اشتال سامنے آتا ہے بارال لیکسی کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں ایم کی ایم کی طرف کل بڑی دھومہ دار ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ورسی مختر بیٹھے ہوئے تھے یا جو ورکر کنونشن سے بھی ہیدر آباد میں خطاب کیا ہے ہیدر آباد سے یہ پریس کانفرنس تھی کہ اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے فائنل فیصلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے اور اس الیکشن کا ریزلٹ تو ابھی تک نہیں آیا سب نے دیکھ لیا گی یہ الیکشن مانے نہیں جائیں گے تسلیم نہیں کیے جائیں گے اور نئے الیکشن کا مطالبہ ہے جو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے مگر مصطفیٰ کمال نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ سن گورنمنٹ جو اٹھارویں ترمیم جو لانے کی ذمہ دار ہے اور ایمکی ایم نے سب سے دار سپورٹ کیا اسی کے جرم میں ایمکی ایم کو وہیں سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہوئی مصطفیٰ کمال نے کمال باتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں کچھرا اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہمیں اپنی گلیوں میں پانی لانے کی گیس لانے کی یہ کام بھی ہمارے ذمہ نہیں دیتے ہم نے کونسی فارن پالیشی میں مداخلت کرنی تھی یا ڈیفینس چلا رہے تھے ہمیں تو ہماری گلیوں کی صفائی کا کام ہمارے ذمہ تھا ہمارے پانی کا گیس کا بجلی کا جو ہمارے ریگلر روز کے مسائلیں جنہیں ہم فریش کرتے ہیں آپ نے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہنے دیے آپ کو اتنی ہم سے نفرت ہے اتنا غصہ ہے اور اب جناب بس بہت ہو گئی تو میں مصطفیٰ کمال کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں سرڈی فائز سیکنڈ کا کہ کیا آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ سے کیسی دشمنی رکھتے ہیں ان کے سینوں میں کیا اُبل رہا ہے کیا پل رہا ہے سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے آپ نے تو بنایا نہیں آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں آپ تو صرف وہاں سے بھاگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی تو خیر ہے ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ رہے یہاں آپ کا حق ہے ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ سب مسلمان یہاں رہ سکے اس پہ ہمیں کوئی تو دیکھی آپ نے یہ ویڈیو قائد اعظم آج جب وہ یہ سب باتیں ہوتی ہوں گی سنتے ہوں گے کہ بلوچ الگ رو رہے ہیں اہل زمان یو پی سی پی بحار اڑیسہ سے آنے والے الگ رو رہے ہیں اور سندھی الگ رو رہے ہیں اور پشتونوں کا ایک بہت بڑا طبقہ الگ رو رہا ہے کہ اس پاکستان نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا دیا کہ آج آپ نے سنی ہوگی بی بی سی کی جو دو دن پر ریپورٹ آئی ہے اور برطانوی حکومت نے اسے کنفرم کیا کہ گجرات میں جو فتہ داد دو ہزار میں کے ارلی جس میں جو ہوئے تھے جس میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے کچھ لوگ تو پانچ ہزار تک کہتے ہیں کہ اس میں مودی انوال تھا کہ جس میں ڈھائی سو تین سو مسلمان عورتوں کو تو باقاعدہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ منا کے زندہ جلا دیا گیا تھا یہ ملا تھا اس پاکستان سے ہمیں کہ آبادی کے آبادیاں خالی کروائی گئیں مودی نے ایک پلاننگ کے تحت گجرات میں سب کروایا ہے کہ جو ڈومینیٹڈ مسلمان آبادیاں تھیں جو قیمتی احساسے تھے انہیں خالی کروانے کے لیے ہندووں کو قبضہ دلوانے کے لیے یاد رکھئے گا ابھی مجھے پتا ہے کہ ہندو میرے دوست بہت ٹرولنگ کریں گے بتمیزی آکے کریں گے بس ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ میں پہلے انسان ہوں میرے نزیق آپ بھی پہلے انسان ہیں مگر جب آپ مجھے پش کر کے دھکیلتے ہیں دیوار سے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو صرف مسلمان ہے تو پھر میری بھی کچھ اخلاقی اور سماجی ذمہ داریاں ہیں مجھے نبھانی پڑتی ہیں پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھوں اپنے برابر کا انسان سمجھوں میں ایک حساس آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کسی طور پی ہمارے درمیان یہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ پریویل کریں وہ آگے پڑھیں اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں جو غلطیاں ہوئی ہیں ماننی چاہیے کہ آپ کے ہاں جو گجرات پر کمیشن منا اور جو ریپورٹ تھی وہ بلکل ویسے ہی شائع نہیں ہوئی جیسے حمود رومان کمیشن ریپورٹ بنگال کے اوپر مشاقی پاکستان کے پر ہماری فوج نے اسے آج تک شائع نہیں ہونی دی اور آپ کے ملک میں چھپی تو وہ ریپورٹ جو ہے آپ کے ہاں بھی چھپی ہوئی آپ کے ہاں بھی صحفیوں کو مارا جاتا ہے کوٹا جاتا ہے عام انسانوں کو چھوٹے پیمانی جاتا ہے ہمارے ہمیں ہندووں کو رورز کہیں ہر جگہ نہیں مارا جاتا ہے آزاد ہیں با اختیار ہیں خود مختار ہیں مگر جب بھی حملہ ہوتا ہے ان کے خلاف کام ہوتا ہے جبلی شادی ہوتی ہے تو ہم جیسے ہزاروں ساکھو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ بولتے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف اپنی ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ بھی کھڑے ہونا سیکھیں کہ انسانیت سب سے اہم ہے پھر ہندو پھر مسلمان پھر کرسٹین عیسائی یہودی سیکھ ہوتا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی مسلمان بھی اس بات کو سمجھیں مگر ایک بار ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو تعدادات ہیں وہ ہندوستان سے کہیں بڑے ہیں میں تو اس دن سے سیاست کو خوب سمجھتا ہوں جب سانے علی گر نائنٹین ایٹی سکس میں ہم تین گوا تھے جب جس دن سات سو بیس جنازے اٹھے تھے اور جب مسلمانوں نے زبانوں کی بنیاد پر پشتونوں نے اردو بولنے والوں نے اردو بولنے والے تو پٹے ہی تھے جن کی نوجوان لڑکیوں کے سینوں پر خراشیں میں نے دیکھی تھیں ان کے گریبان پھاڑے گئے تھے نوچے گئے تھے زندہ بچے جلائے گئے تھے ایک مولانا یدی مرہوم جو چلے گئے جن کی گاڑی میں ہم بیٹھ کے گئے تھے جب فوج ٹیک اوور کر رہی تھی سات گھنٹے کے گھمسان کے بعد اور پورے شہر کی پولس تماشا بنی ہوئی تھی یہ واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں اور ایک ذرار خان جو جنرلزم پاکستان میں چھوڑ چکے کہ انہیں جینے نہیں دیا جاتا تھا اب وہ جنرلزم پڑھاتے ہیں اسلام آباد میں تو خیر آخر میں میں امریکن اکانومی پہ تھوڑی سے گفت کرتا ہوں جو مراز کے روز امریکہ قرض لینے کی اپنی تیشدہ آخری حد بھی چھو گیا جس کے بعد امریکہ کے محکم خزانہ نے ادائیگی کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے چند فوری اور خصوصی اقدامات اٹھانے کی کوشش کی ہے قرض کی آخری حد کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت اب اس وقت تک مزید رقم قرض نہیں لے سکے گی جتک کانگریس قرض حاصل کرنے کی لیمٹ یعنی حد کو بڑھانے پر حضامن نہ ہو جائے اس وقت امریکی حکومت کی قرض حاصل کرنے کی تقریباً حد جو ہے وہ تھرٹی ون پوائن فور ٹرلین ڈالر ہے سال انیس سو ساٹھ کے بعد سے امریکی سیاستدانوں نے قرض کی حد میں سیونٹی ایٹ ٹائم اضافہ توسی یا نظر ثانی کی ہے اگر چند اگر صرف پچھلے چند مہا کی بات کی جائے تو تین مرتبہ اس حد پر نظر ثانی کی جائے چکی ہے اور یہ ایک خطرناک علامت تھی لیکن اس مرتبہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے کیونکہ جب سے امریکی ایوان نمائنگان میں ریپبلیکنز کو کنٹرول حاصل ہوا ہے وہ کہ کوئی بڑا کنٹرول نہیں ہو وہ مسلسل اخراجات میں کمی کا مطالبہ بارحال کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں بجز صورتحال میں تذیعہ کاروں کی طرف سے یہ خرشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس بار سیاستدان رد عمل راہے کرنے میں یعنی قرض حاصل کرنے کی حد میں اضافے کے حوالے سے نظرانداز کر سکتے ہیں سوس روی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ٹال سکتے ہیں مطلب جس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور امریکہ کو اپنی تاریخ میں پہلی بار جان بوچ کر ڈیفال کی جانب جانا پڑ سکتا ہے مطلب بچت کا ایک راستہ یہی نظر آتا ہے نا بظاہر وہ بینکوں پہ جو دباؤ آیا ہے جو ملازمین نکالے جا رہے ہیں یہ ڈیفال ملک ادوار کو برباد کر سکتا ہے عالمی مالیاتی منڈیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ وہاں امریکی قردوں کی بہت زیادہ تجارت کی جاتی ہے کیونکہ امریکی بانڈز کی خریداری کو روایتی طور پر کم خطرنات سرمایہ کاری شمجھا جاتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ہے نا فیت ہے کہ ڈالر ہے کرنسی کے طور پر ڈالر کملور بھی ہو سکتا ہے جو ابھی بہت سٹرونگ ہے سب کی گری مگر ڈالر بڑھا تھا کہتے ہیں کہ قرض لینے پر شرائے سود بڑھ جائے گی یعنی مہنگے قرضیں ملیں گے اور بلاخر اس کا اثر عام لوگوں پر بھی ہوگا کیونکہ اس کے نتیجے میں رہن کریٹ کارٹ کے قرضوں اور دیگر قرضوں کے لیے سود کی شرائع زیادہ ہو جائے گی جو اور کرسات بداری کا دور ہے اور یہ ٹو تھاؤنڈ ٹونٹی تھری پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ یہ ریسیشن کا سال ہوگا اور گریٹ ریسیشن کہا جا رہا ہے تو آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آنے والے کل میں آپ سے گتو ہوگی اللہ پر